بسم اللہ الرحمن الرحیم ناخن پر حلدی لگا لیا کریں ناخن بڑھیں گے نہیں سر پر مولی کا رس لگائے بال سفید نہیں ہوں گے چمبیلی کا تیل لگایا کریں کبھی سر میں خوشکی نہیں ہوگی انگور کھا لیا کریں کالی کھانسی فوراں رک جائے گی کلونجی کھانے سے بچوں کا زہر نہیں چڑتا بدتخہ سو پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوتی پیپل کا پتہ مسلنے سے سامب کا زہر ختم ہو جاتا ہے انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے چنے کی دال میں سوف ملا کر کھایا کریں آپ جوان رہیں گے اگر آپ کو زیادہ پسینہ آتا ہے اور سینے میں بلغم ہو تو فوراں پالک کے ساتھ کلونجی کھا لیں سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے سمندری جاگ کو سونگنے سے زکام رک جاتا ہے جامن کی گٹھلی کو جلا کر اس کا دعا لینے سے بدن پر چھالے کبھی نہیں ہوتے روز تین کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوا نہیں ہوتا کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بھر جاتا ہے دیئے میں ناریل کا تیل ڈالنے سے دیا بجتا نہیں پھٹکڑی کو آنکھوں پر پھیرنے سے نظر کم نہیں ہوتی سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے چہرے کی جلد سخت ہوتی ہے ایک بار کپڑے پہن کر اسے نمکین پانی سے دو کر دوبارہ پہننے سے بدن پر کبھی خارش نہیں ہوتی اگر آپ خواب میں زیادہ ڈرتے ہیں تو سونے سے قبل ایک ٹوماتر کھا لیا کریں کالی کھانسی ہو جائے تو اونٹ کی چربی کھائیں مخار ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو کالے بکرے کی ہڈیوں کا گودہ عبال کر کھائیں مخار اتر جائے گا ہڈیوں میں درد نہ جا رہا ہو تو دودھ کے ساتھ اجوائن کھا لیں فوراں آرام آ جائے گا گھر میں زیادہ چوہیں ہوں تو مرگی کے انڈوں کے چھلکوں کو آگ لگا کر اس کی دونی گھر میں دیں چپ کے لیے گھر سے نہ جا رہی ہو تو دیوار میں انڈے کے چھلکے لٹکا دیں چپ کے لیے گھر میں زندگی بھر نہیں آئے گی مزید اچھی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ